تو گجرات میں دوسرے دور کا متدان جاری ہے تیرانوے سیٹوں پر ووٹنگ کی جا رہی ہے اس وقت اتر گجرات اور مدھے گجرات میں یہ ووٹنگ ہو رہی ہے اور ووٹنگ ابھی دھیمی ہے اس لیے ہم ایک بار پھر اپیل کریں گے کہ ان علاقوں میں جو متداتہ سوچی میں لوگ ہیں گجرات کے اپنے مت کا اظہار کیجئے یہ آپ کا حق ہی نہیں آپ کی ذمہ داری بھی ہے راجیب جی اٹلی یہ ووٹنگ میں کم اتصاہ جو دکھ رہا ہے پریشان کر رہا ہے کیا آپ کو یا اتمنان میں ہے سندیب جی مجھے تھوڑی تھوڑی سمائل آ رہی تھی میں جب آپ کے ایک اکماندار جسے کہتے ہیں اثردار پترکار ریپورٹنگ کر رہے تھے اور فیڈبیک لے رہے تھے مجھے لگا کہ آج شام کو جتنے سیفولوجسٹ بیٹھنے تھے ان کا کام آسان کر دیا انہوں نے بتا دی اب ایکزٹ پول کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایمانداری کے ساتھ وہ ریپورٹنگ کر رہے ہیں اور ایمانداری کے ساتھ فیڈبیک لے رہے ہیں اور ایسا کرسٹل کلیر پاردرشی فیڈبیک اپنے آپ میں درشارہ آ ہے کہ گجرات کے اندر ایک طرفہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار نریندر موڈی جی کی سرکار بننے والی ہیں بھوپیندر پٹیل جی کی سرکار بننے والی ہے بھوپیندر پٹیل جی کی سرکار بننے والی ہے اور میں نے یہ ایک اچھی بات رہی کیونکہ اگر یہ کئی بات دوسری راجنیتک پارٹیاں پرشن اٹھاتی ہیں چینل چینل کے اوپر تو آج جسے میں نے اسی لئے ایماندار پاردرشی اور ڈیڈیکیٹڈ پترکار ساتھ میں بولتے ہوئے کہا کہ ایسا فیڈبیک اب ایکزٹ پول کی ضرورت نہیں پڑنے والی ہم سب کمفرٹیبل ہیں اور سب کو معلوم ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار کے لیے گجرات کے اوپر شہروں میں کمفرٹیبل ہیں کی گاؤں دیارت میں بھی کمفرٹیبل ہیں دونوں ہی جگہ کمفرٹیبل ہیں دونوں ہی جگہ کی جنتہ نے ہمیشہ بھارتی جنتہ پارٹی کو سراخوں پر رکھا نہیں گاؤں دیارت میں دکت آگئی تھی پچھلی بار شہروں نے آپ کی نیا پار لگا دی پچپن میں سے چوالے سیتے جیت کر ورنہ گاؤں دیارت میں سوراش رکھا چور اتر گجرات میں جہاں چناب ہو رہے ہیں آپ کانگرس سے پیچھے تھے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گجرات کے اندر کبھی بھی کوئی راجنطی پارٹی پچھلا ریکاروٹ ڈھالی جیے ایک آدھ مہینے کا بھارتی جنتہ پارٹی کو سب لوگ کہیں نہ کہیں جاتیوں کے نام پر جاتیوں کو کوٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کریں گے دیکھنے کا ابھی آگے آج بھی کوشش کریں گے دوپہر تک کریں گے جاتیوں کو کوٹ کریں گے کوئی بولے گا چودری کوئی بولے گا پٹیل کوئی بولے گا OBC یہ سب بولتے ہوئے نظر آئیں گے کیوں بولتے ہوئے نظر آئیں گے کوئی ان کو لگتا ہے ساموئی کروپ سے تو گجرات کی جنتہ ووٹ کر رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو اب ان کو جاتیوں کے نام پر توڑ کے کیسے تھوڑا ووٹ اپنی طرف آکرشت کیا جا سکتا ہے یہ میں ایک مہینے کا ٹرینڈ دیکھ رہا ہوں پچھلے ایک مہینے سے راجنیتک پارٹیاں جاتیوں کو کوٹ کر رہی ہیں اور ہم گجراتی کو کوٹ کر رہے ہیں آرے بھا آپ تو جات پات کی بات ہی نہیں کرتے دھرم کی بات ہی نہیں کرتے پردان منتری بتاتے ہی نہیں ہیں وہ پچھڑی جاتی سے آتے ہیں کہ دلت کو پردان منتری بنا دیا اب انسوچت جاتی کی مہیلہ کو مطلب راشپتی بنا دیا اب انسوچت جاتی کی مہیلہ کو راشپتی بنا دیا یہ تو آپ کرتے ہی نہیں ہیں کیونکہ وہ آتی ہیں آدھی واسی شیطر سے آتی ہیں اور آدھی واسی شیطر کی بات کرنے والوں کو یہ جواب دینا جروری ہوتا ہے کہ آپ جو بات کرتے ہیں دیکھیں یہ ہماری پچھڑے علاقوں سے آنے والی مہیلہ اطلب آپ جو کرتے ہیں وہ بلکل صحیح ہے وہ نہ جات پاتھ ہے نہ سامردائی ضروری کرن ہے باقی سب وپکش کرتا ہے کل ایک شاہی امام جو احمد آباد کے ہیں انہوں نے ایک اپیل کری تھی وہ اپیل آج کی نہیں ہے شابانوں کے بعد سے ہوتی ہوئی آ رہی ہے وہ اپیل کری تھی کہ مسلم مہیلائیں اگر باہر نکلیں گی ووٹ کرنے کے لیے تو یہ کہیں نہ کہیں اسلام پر چوٹ ہوگی اب سوچنا یہ ہے کہ کانگریس پارٹی اس شاہی امام کا سمرتھن کرتی ہیں کہ نہیں کرتی ہیں اور اگر کرتی نہیں ہے تو موجودہ پریشتیوں کی وجہ سے نہیں کریں تو یہ تمام سنت دھرم گروہ وشویندو پریشت وہ آپ کا یہ ایک انشانگنک سنگٹن ہے وہ جب اپیل کرتے ہیں تو نہیں ہم نے تو کبھی نہیں کہا کوئی مہیلہ وار نہ نکلے ووٹ کرنے کے لیے اپیل ہوتی ہے نا میں سننی پایا آپ کو میں نے کہا الگ الگ طریقے سے اپیل ہوتی ہے ایک اپیل صحیح لگتی ہے دوسری غلط لگتی ہے نہیں نہیں سب کو ووٹ کرنا ہے بھرگور ووٹ کرنا ہے باہر نکل کر کے ووٹ کرنا ہے گجرات کے لیے ووٹ کرنا ہے جاتیوں کے نام پر کوئی ووٹ نہیں یہ ووٹنگ جو کم ہو رہی ہے میں اس لیے تو وہ پوچھا پردان منتری نے دوہزار سترہ میں ووٹ نہیں ڈالا تھا اس بار باقاعدہ ڈالا بھی اور روڈ شوز بھی کیے ان خاص علاقوں میں جہاں پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ارے ہم نے نشپکش پترکارتہ کی وہ تو ہم ہمیشہ کرتے ہیں وہ آپ کے آئیس آئی مارکہ سیٹیفیکٹ کی ضرورت نہیں ہے ہمارا دل اماندار ہے اس معاملے میں نہیں یہ ہمارے لیے اور آسان ہو گیا ہے اگر آپ امانداری سے نہ کرتے ہوتے تو ایکزٹ پول کی ضرورت پڑتی کیونکہ آپ نے تو سامنے سامنے دکھا دیا کیسا ووٹ پڑ رہا ہے بارکی جنتہ پارٹی کو دیش کے پردان منتری کو اس سے بہتر ایکزٹ پول کیا ہو سکتا ہے کہ جہاں کوشش بھی کی جا رہی ہے بتائیے مدعے بتائیے کہاں جواب مل رہا ہے آپ میڈیا کو اتنا کلوزلی ٹریک کرتے ہیں اب آپ کو یہ بھی معلوم ہے اور یہ درشکوں کو بتانا دیکھئے میرا فرض اور میری ذمہ داری بھی ہے کیونکہ میں انکر ہوں سمپادک ہوں کہ جو یہ پوزیشننگ بھی ہوتی ہے نا ریپورٹرز کی بھئی کوئی نارائن پورا میں کھڑا ہے ہمارے لیے ایک بڑی فوٹو آپرچنیٹی ہوتی ہے کہ دیش کے گری منتری جائیں گے کوئی رانپ میں کھڑا ہے کیونکہ دیش کے پردان منتری وہاں ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں تو وہاں آپ کے ہی سمر تک سب سے زیادہ تعداد میں پائے جائیں گے یہ بھی ایک پہلو ہے جب آپ تال ٹھوکتے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہے اچھا ایسا نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ جہاں پر بھی جاتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کو پاتے ہیں اور آپ کوشش کرتے ہیں یہ وہ ٹھیک ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا ہاتھ تاریخ کو نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز 24